کہانی کی شروعات میں ایک آدمی کافی جلا ڈرا ہوا تھا تو وہ بار بار گڑی کی طرف دیکھ رہا تھا تو دوپہر کے سمیں شہر میں کافی تیز آوازیں آ رہی تھی تو وہ آدمی اس جگہ سے باغنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تب ہی وہاں پر تین جائنٹ مونسچرس آدمی کو پکڑ لیتے ہیں تو ان مونسچرس نے اس آدمی کی کافی بہرہمی سے اتیا کرتی تھی تو وہ مونسچرس اس آدمی کی آدمہ کو نرک میں لے کر جا چکے تھے اس کے علاوہ اس حادثے کی ویڈیو انٹرنیٹ میں کافی تیجی سے وائرل ہو چکی تھی دوسری طرف پولیس بھی اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی اور اسی دوران ڈیٹیکٹیف جن نام کا ایک آدمی وہاں پر پہنچتا ہے تو ڈیٹیکٹیف جن کا سینئر اسے اس کیس کی ذمہ داری سومتا ہے جس کے بعد ڈیٹیکٹیف اپنے ساتھی کے ساتھ دی نیو تروت نام کے سنگٹھن کے بارے میں پتا لگانے کی کوشش کرتا ہے نیو تروت کے لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ یہ سب کچھ عیشور کی مرضی سے ہو رہا ہے اور جو کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف جائے گا ان سب کا یہی حال ہوگا اس کے علاوہ جون جنسو نیو تروت کے جیئرمین تھے جو کی اس سنگٹھن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اس کے علاوہ ایرو ہیڈ نام کا ایک گروپ بھی نیو تروت کے وچاروں پر ہی چل رہا تھا جس کی وجہ سے کئی لوگ ایرو ہیڈ کو نیو تروت کے ساتھ جوڑ کر دیکھ رہے تھے تو اب ڈیٹیکٹیو جن جیئرمین جنسو سے پوچھتاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تب ہی ڈیٹیکٹیو وہاں پر اپنی بیٹی ہیزونگ کو دیکھتا ہے ہیزونگ اپنے پتا کو دیکھ کر وہاں سے باگنے کی کوشش کرتی ہے مگر تب ہی ڈیٹیکٹیو جن اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے گھر واپس لوٹنے کے لئے کہتا ہے جس کے بعد ڈیٹیکٹیو جیئرمین جنسو سے اس کے سنگٹن کے بارے میں پوچھتا ہے مگر جنسو ڈیٹیکٹیو کے سامنے ایسے پیس آ رہا تھا جیسے وہ ڈیٹیکٹیو کی طرح کوئی عام انسان ہو اس کے علاوہ باتچیت کے دوران جنسو ڈیٹیکٹیو کے سامنے اس کی بائیف کے مرڈر کی بات چھیڑ دیتا ہے تو دراصل کئی سالوں پہلے ایک آدمی نے نشے کی حالت میں ڈیٹیکٹیو کی بیوی کی ہتیا کر دی تھی مگر اس ہتیا کے قارن کئی سالوں کی جیل کی سزا کاٹنے کے بعد اس خونی کو چھوڑ دیا گیا تھا اور اب اس سمیں جنسو نے ڈیٹیکٹیو کو ایک بار پھر سے وہ بات یاد دلا دی تھی تو جنسو کی نظر میں انسانی قانون کی کوئی اہمیت نہیں تھی کیونکہ اس کا ایسا ماننا تھا کہ انسانی قانون کبھی بھی لوگوں کو انصاف نہیں دے پائے گا جس کے قارن جنسی نے نیو تروت سنگلتن کی شروعات کی تھی تاکہ وہ نرک میں جانے والے لوگوں کو ساری دنیا کے سامنے لا سکے دوسری طرف ایک انجل پارک جنگجا نام کی عورت کو اس کی موت کی چتاونی دے رہا تھا تو اب کچھ ہی دنوں بعد وہ مونسٹرز پارک جنگجا کی آدمہ کو اپنے ساتھ ہیلم میں لے کر جانے والے تھے اور اب اس چیز کو اس کے بچوں نے بھی دیکھ لیا تھا دوسری طرف چیئرمین کو بھی جنگجا کی موت کی بوشی مانی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو وہ جنگجا کے سامنے ایک آفر رکھتا ہے تو اس آفر میں نیو تروت جنگجا کی موت کے درشے کو لوگوں کے سامنے لائف بروڈکاست کرنا چاہتا تھا جس کے بدلے میں وہ اس کو تین بلینز وون دینے کا وعدہ کرتا ہے تو اس سامنے جنگجا کے سامنے اس آفر کو ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا کیونکہ اس کا مرنا تو تیہ تھا اور وہ پیسے اس کے بچوں کی آگے کی پروریش میں کام آ سکتے تھے جس کے قارن وہ من ہائجن نام کی لوئر کو اس جیل میں شامل کر لیتی ہے تاکہ وہ اس آفر کی ساری لیگر ریکوائرمنٹس کو اچھے سے پورا کر سکے دوسری طرف کسی ایرو ہیٹ کے ممبر نے پارک جنگجا کی ساری انفومیشن کو لیگ کر دیا تھا تو وہ ممبر ایک لائف سٹریمنگ کے ذریعے سبھی ویورز کو پارک جنگجا کی سچائی پتا دیتا ہے دراصل جنگجا ایک سنگل مدر تھی اور اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی اون سٹریمر کا کہنا تھا کہ وہ بچے جنگجا کو دو الگ الگ آدمیوں سے ہوئے تھے اور انشورنس کے پیسوں کی لالچ میں جنگجا نے ان دو آدمیوں کی ہتھیا کر دی تھی اور اسی قارن سے ایشور نے اسے نرک کی سزا سنائی ہے تو اب جنگجا کی انفومیشن لیگ ہونے کے بعد لائر من جنگجا کے بچوں کو کینیڈا اپنے کزن کے پاس بیج دیتی ہے تاکہ انہیں آگے جا کر کوئی تکلیف نہ ہو دوسری طرف ہم ہی جونگ کو چیئرمن کے گھر میں دیکھتے ہیں چیئرمن نے اپنی باتوں سے ہی جونگ کے من میں نفرت پڑ دی تھی جس کے قارن ہی جونگ اپنے ماں کے قاتل کو مارنے میں چیئرمن کا ساتھ دیتی ہے تو چیئرمن نے ہی جونگ کے ماں کے قاتل کو زندہ جلا دیا تھا جس کے قارن پولیس کے لئے بھی اس قاتل تک پہنچنا کافی مشکل تھا تو آپ اگلے دن کئی سارے وی آئی پیز جونگجا کے گھر کے باہر پہنچتے ہیں تو وہ سب وی آئی پیز نیو ترود کے ہی میمبر تھے اس کے علاوہ کئی سارے میڈیا ہاؤسز اور دوسرے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے کیونکہ جونگجا کا سمیں پورا ہونے والا تھا تو اس سمیں ڈیٹیکٹیو جین اور اس کے ساتھ ہی جونگجا کو اس مونسٹر سے پروٹیکٹ کرنے کے لئے اپنے آپ کو پرپیئر کرتے ہیں جس کے بعد وہ مونسٹرز وہاں پر آ چکے تھے تو وہ کافی بہرہمی سے جونگجا کی سبھی لوگوں کے سامنے ہتیا کر دیتے ہیں اور ڈیٹیکٹیو اور پولیس میں سے کوئی بھی انہیں نہیں روک پاتا اور اس انسیڈنٹ نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا تو اب لوگوں کا نیو ترود کے اوپر بشواس بن چکا تھا جس کے قارن ایرو ہیڈ کے کئی سارے لوگ من ہی جین اور اس کی ماں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور اس حملے میں من کی ماں مر چکی تھی جس کے بعد من پیسٹر کیم نام کے آدمی کے پاس جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس چیئرمن جنسو کے خلاف ایک ایویڈنس تھا دوسری طرف ڈیٹیکٹیو جین کسی طرح سے جنسو کے پاس پہنچتا ہے کیونکہ اس سے پتا چل چکا تھا کہ اسی نے اس کی بیٹی ہی جونگ کو منوبلیٹ کیا تھا جس کے بعد جنسو ڈیٹیکٹیو کو اپنی سچائی بتاتا ہے تو دراصل آج سے بیس سال پہلے ایک انجل نے جنسو کی موت کی بوشیوانی کی تھی اور اس بوشیوانی کے انسار جنسو آج رات نرک میں جانے والا تھا اور اب اس کے پاس صرف دس منٹ ہی بچے تھے جنسو کی سچائی سننے کے بعد ہمیں سمجھ آ چکا تھا کہ ان مونسٹرز کا پاپ اور منیا سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا کیونکہ جنسو نے اپنی زندگی میں ایک بھی برا کام نہیں کیا تھا مگر پھر بھی اس کی موت کی بوشیوانی بیس سال پہلے ہی ہو چکی تھی تو اب جنسو ڈیٹیکٹیو کو دو آپشنز دیتا ہے یا تو وہ لوگوں کو اس کی سچائی بتا کر ان کے اندر ڈر کا محول پیدا کر دے یا وہ اس بات کو اندیکھا کر دے جس کے بعد وہ منسٹرز جنسو کی آتما کو نرک میں لے کر چلے جاتے ہیں اور یا سب کچھ ڈیٹیکٹیو کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا مگر وہ کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتاتا کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی بیٹی کو بھی جیل ہو سکتی تھی دوسری طرف کم می ہے جن کو جنسو کی ریکورڈنگ دکھاتا ہے جس میں اس نے اپنی ساری سچائی بتائی ہوئی تھی تو وہ جنسو کے غلاف ایک آخری ثبوت تھا لیکن کم نے اس ریکورڈنگ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا کیونکہ اس نے پہلے ہی جنسو کے ساتھ ایک سودہ کر لیا تھا اور اس سودے کے چلتے جنسو نیو تروت سے ریٹائرمنٹ لے کر کم کو نیو تروت کا اگلا چیئرمن گوشت کرنے والا تھا مگر اس کے بدلے میں اسے من کو جان سے مارنا ہوگا جس کے قارن کم ایرو ہیڈ کے آدمیوں کو من کو مارنے کے لئے کہتا ہے تو وہ لوگ من کو کافی بری طرح سے پیٹتے ہیں جس کے قارن من لگ پگ مر چکی تھی تو اب اس بات کو چار سال ہو چکے تھے اور نیو تروت پہلے سے بھی جیدہ طاقتور بن چکا تھا اس کے علاوہ سیریز میں ہمیں ینگ جے نام کا گریکٹر دیکھنے کو بلتا ہے جو کی کسی ٹی وی چینل میں کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ ینگ جے کی بیوی شو یون کے نیو بون بیوی کو اس اینجل نے نرک میں جانے کی چتاونی دے دی تھی جس کی وجہ سے شو یون اپنے بچے کو لے کر کافی دکھی تھی کیونکہ اس کے بچے کے پاس صرف تین ہی دن بچے تھے دوسری طرف ینگ جے اپنے کوور کر زنون کو کافی سمیں سے ٹونڈ رہا تھا کیونکہ زنون کی بطنی اسے لے کر کافی پریشان تھی اور ینگ جے اپنے دوست کو ایک لے کے پاس دیکھتا ہے اور اس سمیں زنون کافی جدہ ڈرہ ہوا لگ رہا تھا جس کے بعد زنون ینگ جے سے کہتا ہے کہ اس کی بویشوانی ہو چکی ہے اور وہ بہت جلد نرک میں جانے والا ہے تو اب وہ ینگ جے سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ کسی سے بھی اس کے بارے میں بات نہ کرے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے پریوار کو ایک پاپی سے سمبندت ہونے کا دنیا سے سامنا کرنا پڑے جس کے قارن وہ اپنی موت کو نیو ترچ سے چھپانا چاہتا تھا اور ایسا کرنے میں سوڑو لاؤنڈری نام کا ایک سنگٹھن زنون کی مدد کر رہا تھا جس کے بعد وہ مونسٹرز زنون کو جان سے مات ڈالتے ہیں اور ینگ جے اپنی دوست کی موت سے کافی ٹوڑ چکا تھا اور تب ہی وہاں پر ہم سوڑو کمپنی کے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کی ینگ جے کو یا سب کچھ بھولنے کے لیے کہتے ہیں جس کے بعد ان کا ایک آدمی ینگ جے کو بے ہوش کر دیتا ہے اور اسی دوران سوڑو کے میمبرز زنون کی ڈیڈ بوڈی کو چھپا دیتے ہیں اور وہ دنیا کے سامنے اسے وہاں سے باغا ہوا ثابت کر دیتے ہیں تاکہ نیو تروتھ اور ایرو ہیٹ اس کے پریوار کو نقصان نہ پوچا چکے تو سوڑو لانڈری سرویس کے سنگٹھن کو مین ہیجن سیکرٹلی لیڈ کر رہی تھی جو کی چار سال پہلے ہوئے اس حملے میں بچ چکی تھی دوسری طرف ینگ جے کو اپنی پتنی سے اپنے بچے ٹافی کی بویشہ وانی کے بارے میں پتا چلتا ہے جس کے قارن ینگ جے اور اس کی پتنی کافی زیادہ دکھی تھے ینگ جے ابھی بھی زون وون کے انسیڈنٹ کو نہیں بولا تھا جس کے قارن ہوئے جن ینگ جے سے مل کر اسے ہیل باؤنڈ کی سچائی کے بارے میں بتاتا ہے تو ہوئے جن سوڈو ارگنیجیشن میں ہی کام کرتا تھا ہوئے جن ینگ جے سے کہتا ہے کہ کئی سالوں پہلے اس بویشہ وانی کے چلتے اس نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا جس کے قارن یہ بات تو تیہ تھی کہ ہیل باؤنڈ کا پاپ اور پنیا سے کوئی سمبند نہیں ہے جس کے بعد ینگ جے انہیں اپنے بچے کی بویشہ وانی کے بارے میں بتاتا ہے تو اب من ہائی جین ینگ جے کو وان کرتی ہے کہ اسے اپنے بیبی کو نیو درودھ سے بچانا ہوگا کیونکہ چیئرمن ایم کبھی بھی بچے کے ڈیمنسٹریشن کو لوگوں کے سامنے نہیں آنے دے گا اس لیے ہم سب کو نیو درودھ کی سچائی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اس بچے کے ڈیمنسٹریشن کو لائی پروڈکاست کرنا ہوگا اور ایسا کرنے سے لوگوں کو یقین ہو سکتا ہے کہ ان بویشہ وانی کا لوگوں کے پاپ سے کوئی سمبند نہیں ہے جس کے بعد ینگ جے گھر پہنچ کر اپنی پتنی سے اس سف کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے تو سوہی آن اپنی بیٹی کو لے کر کافی دکھی تھی دوسری طرف نیو درودھ کو سوڈو ارگینائیجیشن کے بارے میں پتا چل چکا تھا جس کے قارن وہ سوڈو کے میمبر ہو یو گین اور اس کے ساتھی کو پکڑ لیتے ہیں اور ان سے مین ہائیجین کی ساری جانکاری نکلوانے کے بعد ان دونوں کو زندہ جلا دیتے ہیں تو اب مین ہائیجین کی ایڈینٹی پبلیکلی لیگ ہو چکی تھی جس کے قارن ایرو ہیڈ کے کئی میمبر اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر مین کسی طرح سے ان سے بچتے ہوئے وہاں سے باگ جاتی ہے جس کے بعد مین ینگ جے کو کول کر کر اسے اپنا فیصلہ لینے کے لیے کہتی ہے کیونکہ اب ان کے پاس زیادہ سمیں نہیں تھا دوسری طرف ینگ جے کی پتنی نے نیو تروت کے کسی میمبر کو اپنے بیوی کے ڈیمنسٹریشن کے بارے میں بتا دیا تھا تو اس میمبر کا نام ڈیکن جوجی ہوتا ہے جو کی چیئرمن کم کو اس سب کے بارے میں بتا دیتا ہے جس کے قارن چیئرمن کم اپنے آدمیوں کو ینگ جے کی بیوی اور اس کے بچے کو پکڑنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اس کے بچے کے ڈیمنسٹریشن کو چھپا سکے مگر مین ہائیجین اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ کر اس کے بچے کو بچا لیتی ہے جس کے بعد وہ سب وہاں سے باگ جاتے ہیں تو اب ڈیمنسٹریشن میں صرف ایک ہی دن بچا تھا تو مین ہائیجین یونگ جو اور اس کی بیوی بچے کے ساتھ کسی آدمی کے گھر میں چھپی ہوئی تھی تو اس آدمی کا نام مسٹر لی تھا جس کی تین سال پہلے بویشوانی ہوئی تھی تو لی وہی آدمی تھا جو کی اکثر نیو تروتھ کے سپورٹ میں لائف سٹیمنگ کرتا تھا مگر اس بویشوانی کے کارن اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا اس کے علاوہ مسٹر لی نے نیو تروتھ کے جیئرمین کم کو بھی بتا دیا تھا کہ ون اور وہ بچا اسی کے گھر میں ہیں جس کے بعد وہ کم کو اپنے تین سال پہلے ہوئی اس بویشوانی کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کا ڈیمنسٹریشن بیبی کے ڈیمنسٹریشن کے آج منٹ بعد ہونے والا تھا اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کم مسٹر لی سے کہتا ہے کہ وہ ایک مسیحہ ہے جسے خود ایشور نے اپنی گلتی کو چھپانے کے لیے چھنا ہے وہ اس سمیں لی کم کی باتوں میں آ کر خود کو مسیحہ سمجھنے لگتا ہے مگر وہ کم کو اپنی لوکیشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا جس کے بعد لی اپنے پرانے روپ میں آ جاتا ہے تو اب وہ اس بچے کے ڈیمنسٹریشن کو لائف بروڈکاسٹ ہونے سے روکنے کے لیے منھ کے کئی آدمیوں کو جان سے مات ڈالتا ہے جس کے بعد وہ ینگ جے کو بھی کافی چوٹل کر دیتا ہے تو اب وہ اوپر جا کر بچے کی ماں کو مارنے والا تھا مگر تب ہی منھ لی کو روکنے کی کافی کوشش کرتی ہے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شوہین اپنے بچے کو لے کر وہاں سے باغ جاتی ہے تو اب اس بچے کا ڈیمنسٹریشن ہونے والا تھا اور واہر موجود کئی سارے لوگ اس چیز کے گواہ تھے تو اب وہ تین منسٹرز بچے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے مگر تب ہی شوہین اپنے بچے کو بجانے کی کوشش کرتی ہے دوسری طرف ینگ جے شوہان کے ساتھ بچے کو جکڑ لیتا ہے جس کے بعد وہ منسٹرز چفی کی سول کو لینے کی کوشش کرتی ہیں اور اسی دوران چفی کے پیرنٹس مر چکے تھے اور وہ منسٹرز بھی وہاں سے جا چکے تھے اور ان کے اس سیکریفائس کے چلتے اس بچے کی جان بچ جاتی ہے کیونکہ ان منسٹرز نے تفی کے پیرنٹس کی سول کو لیا تھا دوسری طرف میسٹر لی تفی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر اب اس کا بھی سمیں آ چکا تھا اور وہ منسٹرز ایک بار پھر سے وہاں پہنچ کر میسٹر لی کی سول کو نرک میں لے کر چلے جاتی ہیں جس کے بعد من اس بچے کو اٹھا لیتی ہے تو اب وہاں موجود سبھی لوگ من کی مدد کر رہے تھے کیونکہ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ نیو تروتھ لوگوں کو بے وکوف بنا رہا ہے جس کے بعد نیو تروتھ کا ایک آدمی کسی سویلین کو کافی پیٹ رہا تھا کیونکہ وہ نیو تروتھ کا ویرود کر رہا تھا لیکن تب ہی وہاں موجود ایک پولیس آفیسر نیو تروتھ کے اس آدمی کو گرفتار کر لیتا ہے جس کے بعد من ہائیجین بچے کو لے کر وہاں صرف کہیں دور چلی جاتی ہے اور سیزن کی اینڈنگ میں ہم ویورز آرک جنگجا کی لاش کو ایک بار پھر سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کی ہم ویورز کو پہلے سے بھی جارہ کنفیوز کر دیتا ہے تو یہاں تھی دوستو کورین ویف سیریز ہیل باؤنڈ کی ایکسپلانیشن اور اس کی سٹوری لائن میں ایسے کئی سارے سوال ہیں جو ہمیں اس کے دوسرے سیزن میں پتا چلیں گے تو ابھی کے لیے میں اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں موسیقی